میرے والی دیکھو تو انڈیا والی کتنی پیاری لگ رہی ہے دیکھو تو دیکھنا ہے ابھی دیکھنا ہے آپ نے دون کی آگئی ہے دو دیکھو آگئے ابھی آگئے دیکھو آپ کی کسٹی جائے پیچھ رہ گئی ہے ٹربو انجن لگانا ہے اس کو یہ پھر بھی آر جائے گی آپ کے ٹربو لگا لو یا جو بھی لگا لو اور یہ موبائل بھی گائز پھر انہوں نے پاس رکھا ہوا ہے اور یہ جو ویڈیو کے ہاں دیکھ رہے ہیں میں آپ ان کے کام چیک کر لیں اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک تو مائی نیو ویلوگ تو دوستو آج ہم ایک بہت ہی امیزنگ سا ویلوگ بنانے جا رہے ہیں جس میں ہم دو کشتیاں بنائیں گے ایک ہوگی پاکستانی کشتی اور دوسری ہوگی انڈین کشتی یعنی کہ ایک کشتی پہ ہم لگا دیں گے انڈیا کا فلاگ دوسری پہ لگا دیں گے پاکستانی فلاگ تو پھر ان دونوں کے یار نہر میں چھوڑیں گے دیکھیں گے کہ یار آج کون سی کشتی جو ہے وہ وین کرتی ہے تو سب سے پہلے ہمیں جانا پڑے گا شاہ پہ شاہ پہ جا کے اس طرح کا ایک پیپر لے کے آئیں گے ایک نہیں بلکہ گائز دو پیپر لے کے آئیں گے اور پھر ان کی بنائیں گی دو کشتیاں جن میں سے گائز آپ کو بتا دیا ہے کہ ایک پہ انڈیا کا جو فلاگ ہے جو جو اس میں کلر ہوتا ہے وہ کلر کریں گے اور جو دوسری بوٹ ہوگی دوسری کشتی ہوگی اس میں پاکستانی جنڈے والا کلر کریں گے اور پھر جلدی سے جائیں گے نہر پہ اور جو ہے ان کو وہاں پہ چلا دیں گے پانی میں دیکھیں گے یار کس کی کشتی جو ہے وین کرتی ہے تو گائز مزا تو یار بہت زیادہ آنے والا آج کے بھی لوگ میں اور میں یقین کریں مزا تو تب آئے گا جب دونوں کشتیاں پانی میں چھوڑی جائیں گی تو یار جلدی سے ہم چلتے ہیں شاہ پہ اور جا کے اپنا پیپر لے آئیں گئی یہاں پہ یہ دونوں کشتیاں بنا رہے تھے اور یہ دیکھیں ان کو شاید کشتی بھی نہیں بنانی آتی اور یہ جو ہے یو ٹیوب سے دیکھ کے بنا رہے ہیں کشتی تو آپ یو ٹیوب سے دیکھ کے بنا رہے تھے تو دیکھ لیں گازی ان کے کام حماد آپ کون سی ٹیم کی ہو میں انڈیا والا ہوں کشتی تو یار ماشاء اللہ آپ کی کافی پیاری بنی ہیں اور آپ پاکستان والا تو کون جیتے گا آپ دونوں میں سے اچھا امید نہیں ہے آپ کو اپنے آپ پر پاکستان والا جیتیں گے بھئی پاکستان والا جیتیں گے انڈیا والا جیتیں گے آپ دیکھ لینا تو گائز یہ تو آپ یار ویڈیو کے اینڈ میں ہی پتا چلے گا کون جیتا ہے کون ہارتا ہے تو جلدی سے یار میں ان دونوں کو لے کے چلتا ہوں نہر پہ اور آپ کو ادھر جا کے ملتے ہیں دوستو ابھی فیلال جا رہے ہیں ہم کشتیاں دریاہ کی طرف دریاہ تو نہیں یار کہہ سکتے نہر کہیں گے تو جلدی سے یار پہنچے ہیں نہر کی طرف اور یار یہ دیکھیں رستہ بھی جو ہے کافی زیادہ یار ادھر خراب ہے تو اس لیے بہت زیادہ سنبھل کے مجھے بھائی بھی چلانی پڑے گی اور جو ہے ساتھ ساتھ جو ہے گائز گلوب بھی بنانا پڑے گا تو ابھی فیلال یار نہر ابھی تھوڑی دور رہ گئی ہے نہر پہ جا کے جو ہے آپ کو دکھائیں گے یار یہ کشتیاں جو ہے ہماری کیسی بنی ہے آپ پر پوری آپ کو کشتیاں بھی ٹکائیں گے اور ادھر جو ہے پانی میں جا کے چھوڑیں گے کشتیاں ہمارے پاس دو نہرے ہیں ایک چھوٹی نہر ہے ابھی فیلال کون سی نہر پہ چلے چھوٹی نہر پہ چلتے تو کہی پہلے چھوٹی نہر پہ چلیں گے دیکھیں گے کہ ادھر پانی وغیرہ ہے کہ نہیں ہے اگر ادھر پانی پھر تھاک ہوا تو پھر چھوٹی نہر پہ چلیں گے بڑی مہر پہ نہیں جائیں گے جلدی سے جو ہے نا یار کوشی کرتے ہیں مہر پہ پہنچ رہے ہیں اور جو ہے ادھر جا کے آپ کو دیکھیں اور یہ دیکھیں یہاں پہ راستہ دیکھ لے راستہ بھی کبھی زیادہ بہترناک ہے موسیقی 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 تو دوستو ابھی فیلال ہم پہنچ گئے ہیں اپنی نہر پہ جو کہ چھوٹی نہر ہے بڑی نہر پہ نہیں گئے ہم اور ادھر جو یار پانی کافی زیادہ کام ہے یہ دیکھیں اتنا زیادہ پانی نہیں آرہا لیکن فیلال جو بھی ہے یار یہیں پہ گزارہ کریں گے اچھا یہ ہے محمد دنان جس جو آپ کو پہلے تعرف نہیں کروایا محمد دنان ہے اور یہ جو ہے پاکستانی کشتی کے جو ہے سوار بنیں گے آج اور پاکستانی کشتی کو چھوڑیں گے ادھر نہر میں اور یہ ہے محمد حماد جو کہ چھوڑیں گے اپنی انڈیا والی کشتی کو اس پانی میں اور ان دونوں کا جو مقابلہ یار کافی زیادہ خطرناک ہوگا کیونکہ یہ دونوں جو ہے کافی زیادہ آج نظر آ رہے ہیں وحشت میں اور یہ دیکھیں ادھر حماد تو فیلال نارمل ہی ہنس رہے کیونکہ یہ کہہ رہا ہے میں نے جو ہے دنان کو ہرا دینا ہے ہار جاؤ گیا آپ آج یہ دیکھ لینا اب انشاءاللہ اس کو میں ہراؤں ہوں گا آج تو چلے گائیز یہ تو آپ ویڈیو شروع ہوگی پھر ہی پتا چلے گا کون جیتا ہے کون ہارتا ہے اچھا گائیز ہم نے نا اس پہ کلر کیا تھا یہ دیکھیں یہاں پہ کلر کیا تھا مجھے جو لگ رہا تھا نا کہ یہ کلر جو ہے کاغذ کو خراب کر دے گا اب کشتی پتہ نہیں تیار پائے گی یا پھر نہیں تیار پائے گی تو ہم نے جو ہے سیفٹی کے طور پر یہ دو کاغذ اور بائے کر لیے تھے تاکہ یار اگر یہ والی نہ تیار سکی تو ان سے دبارہ کشتی بنا کے ان کو فیلال یہاں پہ رکھ دیں تو ان سے جو ہے دبارہ کشتی بنا کے کیونکہ مقابلہ تو تگڑا کروانا ہے یار ہلکا مقابلہ تو نہیں کروانا تو گائیز جلدی سے جو ہے یار مقابلہ شروع کرواتے ہیں ڈنان ریڈی ہو پھر یار میں رہتی ہوں یار انڈیا والے مجھے لگتا ڈر رہے ہیں کیونکہ پاسٹان والے بہت ایڈا پارپل اور کشتی ہے چلے گائیز جلدی سے یار مقابلہ شروع کروانا تو انہوں نے جگڑ جگڑ کرتے ہی رہنا ہے موسیقی تو دوستو ابھی جو ہے ہم نہر میں داخل ہو چکے ہیں یہ ہماری نہر ہے اور یہ دونوں جوان جو ہے ریڈی ہے بالکل اپنے مقابلے کے لیے کشتیوں کے مقابلہ جیتنے کے لیے تو جلدی سے جو ہے یار ان کا مقابلہ شروع کرواتے ہیں ہاں بھی ریڈی ہو یار میں یہ اپنا ایک ہتھیان لگا لوں یہ میری کشتی کو بہت جلدی آگے کرے گا چلے ٹھیک ہے آپ بھی آپ نے بھی کوئی انتظام کرنا ہے تو گائیز یہ تو آپ پتہ چلے گا ویڈیو میں ہی کون جیتا ہے کون آرتا ہے مجھے جو لگتا ہے یار یہ بندہ آج ہار جائے گا جلدی سے کشتیاں چھوڑنے کی چلا جی اور گائیز یہ جو انڈیا والی کشتی آگئی اور یہ پاکستانی کشتی اور یہ پاکستانی تو تیار رہی ہے اور یہ انڈیا اور یہ گائیز یہ یہاں پہ جو ہے یہ مجھے لگتا ہے جو کلر کیا تھا یہ دیکھے گائیز کتنا زیادہ کلر یہ تو دیکھو میرے والی تو تیار رہی ہے ادھر تو یار انڈیا والی جہاں وہ جیت گئی ہے یار یار یا دیکھو آگئے میری ہے آگئے میری ہے کشتی نہیں آپ نے آپ نے رکھی آگئے نا آپ نے کشتی آگئے رکھی ہے اب میری کشتی آگئے تو ابھی جو کشتیاں ہیں وہ تیار رہی ہیں لیکن بہت ہی زیادہ یار جو ہے ان کی حالت خراب ہو گئی ہے تو مطلب یار یہ جو ہے نہیں کام صحیح ہوا نہیں یار کشتی نہیں وہ آگئے پڑی آگئے تھی نہیں یار وہ آگئے نکل چکی ہے دیکھو تو اللہ ابھی دیکھتے ہیں کہ آگئے کس کی جاتی ہے تو گائیز ابھی جو ہے تھوڑا سا آگئے چلتے ہیں تو گائیز یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے یہ کشتی آگئے لیکن یہ ڈوب رہی ہے آپ کا نظر آتا ہوگا اور گائیز یہ دیکھیں یہاں پہ یہ جو کشتی ہے تو گائیز یہ جو پاکستانی کشتی ہے آگئے ہے لیکن یہ ڈوب رہی ہے اور یہ انڈیا والی کشتی بلکل برابر پہ جا رہی ہے تو یار میں کہتا ہوں وہ جو دو ورکے لے کے آئے نا ان کی دبارہ بناتے ہیں کشتیاں کیونکہ یار یہ جو کشتیاں یہ کافی یار نہیں نہیں جا رہی یہاں آگے جا رہی ہے میرے والی دیکھو تو انڈیا والی کتنی پیاری لگ رہی ہے دیکھو تو یہاں پہ جو پاکستانی کشتیاں وہ یار مکمل ڈوب گئی ہے دیکھو آپ کی کشتی پیچھے رہ گئی ہے یار یار میرے کشتی کو رنگ لگایا ہے میرے کشتی کو رنگ لگایا ہے اتنے دھوکے باغی کیا نہیں یار میں نے کوئی دھوکے باغی نہیں اچھے یار رکا 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 میں آپ کا فیصلہ کرواتا ہوں یار میں جو کہتا ہوں جو دو ہم نیو پیج لے کے آئے نا ان کی دوبارہ کشتیاں بناتے ہیں آؤ یار دوبارہ بنائیں یار یار چھوڑو چھوڑو نہیں نہیں چھوڑو چھوڑو دنان چھوڑو یار بس تو گائز ان کا فیصلہ تب ہی ہوگا جب کشتیاں دوبارہ نیو بنیں گی اور یار اس ٹائم جو ابھی کشتی جیتی آپ دونوں نے پھر منظور کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو ابھی یار ان دونوں کی جنگ چار رہی تھی وہ کہا ادنان بھائی کہہ رہا تھا میں جیتا ہوں اور حماد بھائی کہہ رہا تھا کہ میں جیتا ہوں تو میں نے سوچے یار ان دونوں کی کشتیاں ان کو کہتے ہیں الگ بنا لیں اور گائز یقین کریں مجھے پتا تھا ایسا ہونا ہے کیونکہ یار ان پر کلر وغیرہ کیا ہوا تھا اور جب کلر کیا تھا کلر یار جو چاولوں والا کلر ہے نا وہ ہی ہم نے کیا تھا جسٹ جگار لگایا تھا اور وہ کلر جیسے یار پانی میں رکھا ہے نا وہ اسی ٹائم کشتی جو ہے ادھر ہی بیٹھ گئی تھی اس کے علاوہ بھی یار جب پیپر پہ جب وہ والا کلر کرتے ہیں نا تو بلکل جو پیپر خراب ہو جاتا ہے پھر کشتی ایسا ہی نہیں چل سکتی تو میں نے اسی لیے جو ہے دو پیپر الگ سے بائے کر لیے تھے تاکہ ان دونوں کا جو ہے ہتمی فیصلہ ہو سکے تو ابھی جو ہے یہ دونوں فائنل کشتیاں بنا رہے ہیں اپنی اور جو ادنان نے اپنی کشتی تقریبا بنا لی ہے کافی ہاتھ تک اور ہمار جو ہے ابھی کشتی اپنی بنا رہا ہے اور ابھی اس کی کشتی جو ہے اتنی زیادہ نہیں بنی تو ابھی فیلال گائز ویٹ کریں گے ان دونوں کی کشتیاں بنانے کا اور جب یہ کشتیاں بنا لیں گے پھر سے چھوڑیں گے اور جو ہتمی فیصلہ وہ ہو کر رہے گا تو جلدی سے گائز ویٹ کرتے ہیں ان کے کشتیاں بنا لیں گائز یار کافی زیادہ دیر ہو گئی ہے اور میں ان سے پوچھا آپ کی کشتی بنی نہیں ہے ابھی تاکہ ہماری کشتی بن گیا میں اس کا انجن ٹھوڑا تھا بیٹ کر رہا تھا تربو انجن لگانا ہے اس کو یہ پھر بھی آر جائے کیا آپ کی تربو لگا لو یا جو بھی لگا لو پھر بھی آر جائے آپ کو پیپر بورڈ نہیں بنانی آتی یہ جو ہے نا پاکستانی بھائی ہے یہ دیکھ رہا ہے یہ تک میری کشتیاں ہو تو گائز ابھی ان کی یار کشتیاں بلکل تیار ہو گئی ہیں تو چھوڑیں پھر کشتیاں گائز ابھی جلدی سے کشتیاں چھوڑتے ہیں تو گائز ابھی فیلحال دونوں اپنی کشتیاں بنا کے آگے ہیں پھر نہر میں مقابلے کے لئے اور ایک دوسرے کو بہت زیادہ غصے کی نظر سے دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں لیکن ہمارے نے مو دوسری طرف کر لیا ہے تو ابھی یہ کوئی جگار لگائے گا تو گائز وان ٹو ٹری پاکستانی پھر پروگرام تو بھڑ گیا پاکستانی والا جائے یہ دیکھو گائز انڈیا والی جو آ رہی ہے پاکستانی بھی چل پڑی ہے نہیں نہیں گائز ابھی دیکھو گائز یہ یہ والی کشتی آگے جا رہی ہے سچ میں اور یہ دیکھیں یہ جو دوسری وہ سائٹ پہ انڈیا والی کشتی اور یہ والی پاکستانی کشتی ہے تو ابھی یہ دونوں مقابلے پہ جا رہی ہیں اور جہاں پہ پاکستان والی جیس کے یہ پاکستان والی جیس کے یہ وہ دیکھو وہ دیکھو اس نے حملہ کر دیا ہے تو گائز یہ جو دوسرے دونوں فیلال یار برابر پہ یہ دونوں برابر ہے میرے والی جو کشتی ہے وہ ادھر یہ دیکھو روک جائے گی میرے والی سے نہیں رکھتی نہیں رکھتی پاکستان والی کشتی آگے پاکستان والی کشتی آگے مال ہو یا تو مار گئے مال ہو یہ دیکھو اس کی کشتی روک گیا یہ دیکھو پاکستان والی کشتی صاحب سے بہترہ تربو اینجن لگایا کشتی کتنا کشتی یہ تو گائز یہ ابھی فیلحال جو ہے کشتی یہ جو آگے کشتی جا رہی ہے مجھے رکتی ہوئی نظر آ رہی ہے نہیں یہ رک گئی ہے مجھے لگتا ہے کہ تو یہ ایک ملین جو ابھی دیکھنا پڑھنے والا ہے نہیں کشتی آگے دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھنا بھی آپ کو اب آپ ہارنے لگی ہو یار اتنی دیر آگے رہی ہے اور گائز یہ جو انڈیا کی کشتی وہ آگے آگے یہ ابھی بلال وہ دیکھو وہ ایک چیز وہ ابھی میری کشتی وہ کراس کرے گی اس کو ابھی تربو انجن اس کو کراس وہ کراس ماری ہے وہ کراس ماری ہے وہ پاکستانی کشتی صاحب تھی آگیا تو گائز دیکھیں گے جب تک جو ایک کشتی دونوں میں سے مکمل طور پر ڈوب نہیں جاتی کیونکہ تب بھی ان کا حتمی فیصلہ ہوگا تو انہوں نے ایسی لڑتے جگڑتے رہنا ہے تو ابھی جلدی سے یہ پھر پاکستانی کشتی ابھی پیچھے پاکستانی پاکستانی پیچھے میں بھی یہ کہہ رہا ہوں انڈیا پیچھے پاکستانی پاکستانی میں تربو انجن لگا تربو انجن لگایا ہے کشتی میں بہت زیادہ ابھی پتہ لگ جائے گا ابھی پتہ لگ جائے گا ابھی پتہ لگ جائے گا یہ دیکھو یہ دیکھو بھی آپ کے والی کشتی کو میرے والی کراس کرے گی یہ دیکھیں گائز کتنا بڑا دماغہ اور یہ دیکھیں پھر جو ہے انڈیا والی آگئے چلی گئی ہے دونوں سیم نہیں ہے دیکھو تو صحیح ابھی یار جو مجھے نظر آ رہا ہے انڈیا والی کشتی آگئے اور پاکستانی جی جی وہ ابھی دیتا ہوں ابھی آگے جائے گی ابھی آگے نکل اب نہیں ہے نکلنے والی یہ ڈید ہوگی ستم ہوگئی ہے میرے والی سہیڈ پہ تھی آپ کے والی درمیان میں تھی میرے والی بھی سہیڈ پہ آگئی درمیان میں نہیں کرنا آپ نے کیا یہ بھی ایک سائٹ پہ لگ گئی ہے انڈیا والی اور پاکستان والی اس کنارے پہ لگ گئی ہے انڈیا والی یہاں پہ اب دیکھنا ہے یار ان دونوں کا اور یہاں پہ دیکھیں یار پیچھے کافی ہم دور آگئے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ ہماری بائیک وغیرہ کھڑی تھی یہ دیکھیں یہاں پہ یار پاکستانی کشتی آگئے نکلنے والی ہے ابھی اس کا ڈربو انجن چلے گا مجھے لگتا ہے بیول ختم ہو گیا ایک انجن میں دورا انجن ریپل ہو رہا ہے گائز مجھے جو ہے یار یہ والی کشتی جو ہے آپ نے جو ادھر سے نکالنی ہے سینٹر میں نہیں لانی ہے یہ دیکھو یہ دیکھو یہ جو انڈیا والی کشتی ہے اور یہ دیکھو یہاں پہ آپ کو ایک ہی فریم میں دکھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ دیکھو یہاں پہ جو پاکستانی کشتی ہے وہ تقریباً آگے نکل جائے گی نہیں لیکن یہ دیکھو انڈیا والی کشتی کافی آگئے ہیں تو ابھی یار ان دونوں کا جو حتمی فیصلہ ہے وہ آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ کون سی کشتی جو ہے وہ جیتی ہے لیکن آپ کے سامنے ابھی فی الحال یہ دیکھو یہاں پہ یہ جو یار پاکستانی کشتی ابھی منٹ میں یہ اس کو کراس کر گیا آپ دیکھ لینا غود یہ اب نہیں کرے گی انڈیا والی کو نہیں ہم یہ کراس کر سکتے تو ابھی اتنا سیدھا ہوگی ہے یہ سیدھا گی ٹرپوائنٹ یہ بھی یہ دیکھو یہ بھی جو سیدھا ہوگی ہے یہ بلکل سینٹر میں آگئی ہے مان جاؤ آپ ہار مان جاؤ یہ ہار یار نہیں یار کشتی میری روک رہا ہے یہ جو پاکستان کشتی ہے پاک والی یہ کافی یہاں پہ روک رہی ہے اور یہاں پہ انڈیا والی کشتی جو ہے وہ کافی وہاں ثانان بھائی آپ ہارتے ہوئے کیوں نظر آرہے ہو ابھی میری کشتی ٹھیک ہےék ابھی تک کشتی ٹھیک ہے ابھی تک کشتی ٹھیک ہے ابھی تک نہیں ہو تک یک کیونکہ پہلے پہلے میری اگری تھی اس کی پیچھا تھی تو ابھی اس کی کا چیز کی آگئی میری پیچھا ہے تو ابھی تک lle کے LANر چانچینو брос ندberg کو زیادہ یهر نے کہا ابھی میری کشتی اس کو کراس کرار کی دیکھو میں تھا آپ ٹھیک بھی میرے والی آرہیں گئی ہے حجر کرے گی نہیں کرے گی نہیں کرے گی اصل میں جو آ رہا ہے نا یہ اس نے جو آپ کی کشتی کو ایسا روک دے نا نہیں اتنی جو پوش کرنا ہے میری کشتی کو پوش کر کشتی کو پوش کرے گا ابھی پوش کرے گا یہ یہاں پہ پھر یہاں پہ مجھے جو ہے یہ والی کشتی ہارتی نظر آ رہی ہے اور یہاں پہ رک گئی نہیں اس نے رک جانا ہے وہ پھر آگے جو ہے نا تانی آگئی ہے یا آپ کا تربو انجن کیا کام کر رہا ہے یہ دیکھا یا یہ سینٹر میں کر کے اب پھر بھی نہیں جیتے گی یا کتنی بار مردی یہ کوشش کر لے یا پھر بھی نہیں جیتے گا ادھر یا اس کی ویڈیو پر دیکھتا تو صحیح وہ دور رہا ہے میں نے اپنی کشتی کا ٹھیک کیا ہے وہ دیکھو آگے نہیں نہیں یا خود جا رہی ہے نا دیکھو تو صحیح وہ خود جا رہی ہے یا آگے کچھڑا آ رہا ہے کچھڑا نہیں آ رہا باہر آ جاؤنا ایسے آپ کی گھٹی ڈیسٹارب ہو رہی ہے گائز ابھی دیکھیں یا کتنا زیادہ سفر ہے دونوں میں تقریباً چار سے پانچ گھنٹے کا سفر دونوں گھشتیوں میں ہے چار سے پانچ گھنٹے کا نور نہیں ہے ابھی تربو انجن دوسرا جلے گا گائز یا اس نے بدا نہیں کون سا تربو انجن لگایا ہے جو کہ اس کا بلکل اس کو نکام کر رہا ہے تو ابھی یا یا یقین کریں کہ یہ ہم نے کوئی سکریپٹیڈ ویڈیو یا کچھ بھی نہیں ایسا بنایا ایسا فن آپ لوگوں کے لیے آپ نے اس کو کوئی بھی کنٹری بائز نہیں لینا ہم جسٹ اسے انٹرٹینمنٹ بنا رہے ہیں تو ابھی یہ دیکھیں یہاں پہ یہ کشتی ابھی کافی پیچھے ہے اور یہاں پہ یہ جو کشتی ہے آگے نکل گئی ہے تو دنان بھائی میں کہتا ہوں آپ ہار مان لو نہیں یا کشتی ابھی تک میری ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کی کشتی دھومنے والی ہے اس میں تربو انجن لگا ہوا ہے بڑھنے والی ہے کیونکہ یہ انجن میں نے لگوایا تھا پاکستان سے تو دیکھا میری بھی تو پھاس رہی ہے نا در کشتی میں کون سا اندر گیا ہوں تو یا کشتی میری جیتنے والی ہے ابھی اس کو کراس کرنے والی ہے یا اس کا جو ہے ایک آگے وہ نشان بھی لگاؤنا کہ جو پہلے وہاں پہنچ گئی وہ جیت جائے گی گائز یار میں کہتا ہوں یہاں پہ بس اس کا انڈ کرتے ہیں فلال کیونکہ یار اس ٹائم جو ہے نا اندیرہ کافی زیادہ ہونے والا ہے اور مزید ایسے جو ویلوک کنٹینیو نہیں رکھ سکتے کیونکہ یار اندیرہ ہو جائے گا پھر جو ہے ویلوک صحیح طرح سے نہیں بن پائے گا انشاءاللہ اس کا پارٹ ٹو لے کے آئیں گے جس پہ گائز بہت بڑی کشتیاں بنائیں گے اور اس پہ انشاءاللہ پراپر اس کو وی آئی پی سی کشتیاں بنائیں گے اس پہ جھنڈا بھی لگائیں گے جو ہے ایک پہ انڈیا والا لگائیں گے ایک پہ پاکستان والا اور ان کو جو ہے نا بڑی نیر میں چھوڑیں گے اور گائز انشاءاللہ بڑا مقابلہ کروائیں گے تو تب تک آپ نے ویٹ کرنا ہے اور اگر آپ اس ویڈیو پہ صرف اور صرف گائز سو لائک کر دیتے ہیں یا پھر آپ صرف اور صرف پچاس کمنٹ کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ ہم اس کا پارٹ ٹو لازمی سے بنائیں گے اور اگر آپ نہیں کرتے تو ہم اس کا پارٹ ٹو نہیں بنائیں گے تو ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ وہ میری کشتی آگے نکلنے والی ہے وہ دیکھو آگے نہیں نکلے گی آپ کی کشتی نہیں آگے نکلے گی یار وہ دیکھو تھوڑا فاصلہ رہا گیا اور میری کشتی اس کو قرار کرنے والی ہے گائز کشتیاں تقریباً واقعی دونوں برابر ہونے والی ہیں لیکن یار فیلال بس گائز کو کہا دی اب اینڈ کرتے ہیں تو گائز ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ اسی طرح کے کسی اور انٹرسٹنگ ویلوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ گائز یہاں پہ ماشاءاللہ دیکھیں یار کافی زیادہ جانور جو ہیں وہ پانی پینے آگئے ہیں ماشاءاللہ یار کافی زیادہ جانور ہیں یہاں پہ جو کہ یہاں پہ پانی پینے آئے ہوئے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی پیاری یہاں پہ بچڑی ہے یہاں پہ یہ ساری تقریباً گائیں ہیں کچھ ان میں سے بچڑے بھی ہیں اور کچھ بچڑی ہیں